چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتی ہیں سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے وَإِذْ نَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَرِقُ نِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَا هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ درتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں درتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکھتی ہے تو حارون کو حکم بھید کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فیرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی در ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِينَ قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ هَائِدًا وَأَنَ مِنَ الظَّالِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَنِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَنِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْتَنِينَ سو دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا پھر جب مجھے تم سے در لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا وَتِلْكَ نَعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْ عَبَّتْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّ كُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوْلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِنُونَ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا بالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے احدیت کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فیرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو قال لئن اتخذت إلها غیری لأجعلنك من المسجونین قال أولو جئتك بشیء مبین قال فأت به إن كنت من الصادقین فألقا عطاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین قال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجح وأقاه وابعث في المدائن خاشرين يأتوك بكل سحار علیم فیرون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں تحت کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لئے سفید برات نظر آنے لگا فیرون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں فجمعہ سحرہ نمیقات یوم معلوم فقیل للناس ہل انتم مجتمعون لعلنا نستبع السحرة ان كانوهم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانكم اذا لمن المقربین قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلاح بھی عطا ہوگا فرعون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤگے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے فألقا موسیٰ عصام فإذا ہی تلقف ما یعفتون فألقی السحرات ساجدین قالوا آمننا برب العالمین رب موسیٰ وحارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأطلبنكم اجمعین قالوا لا ضير إننا إلى ربنا موقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا إننا أول المؤمنين پھر موسیٰ نے اپنی لاشی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فیرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے وَأَوْخَيْنَا إِلَى مُوسَىٰا أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِلِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَا أُولَاءِ لَشِرْزِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعِيُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِلِ فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو